اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ٹپس بتانا بتاتا ہوں اگر آپ لوگوں کو اکثر سردرد کا مسئلہ رہتا ہے اگر آپ کی آنکھیں اکثر درد کرتی ہیں تو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ہی بتانا چاہوں گا کہ ٹوٹل سات ٹپس ہیں وہ ٹپس بتاؤں گا جسے آپ آئی سٹین سے چھٹکا رہا پا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ٹپس کون سے ہیں ان کو پر کیسے عمل کرنا ہے کیا کیا آپ نے کپو کرنا ہوگا تو اس چیز کے بارے میں آپ نے غور سے سننا ہے توجہ سننا ہے کیونکہ اکثر پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں ان کی کمپلین ہوتی ہے سر ہماری یہاں پہ درد آتا ہے ہمارا سر درد کرتا ہے ہماری آنکھیں درد کرتی ہیں آئی سٹین کی کمپلین کے ساتھ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو مسلی فی میلز آتی ہیں ہیڈا کی کمپلین کے ساتھ یا بہت سارے نوجوان ہیں جو کہ موبیل کا استعمال بہت بہت زیادہ کرتے ہیں وہ آئی سٹین کی مپیلین کی ساتھ میرے پہ ست عاجر کو بہت زیادہ آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ وہ اینکی کے کمپلین کے ساتھ آتی ہیں جن کا کمپیوٹر کا استعمال بہت زیادہ ہے جن کا لیپ ٹاپ کا استعمال بہت زیادہ ہے خوار censر جو بینک میں جاب کرتے ہیں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہیں جہاں پر ان کا کام جو ہے ڈیٹا انٹری کا ہو کمپیویٹر کے پر وہ لوگ اس چیز کی کمپلینٹ بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بیسیکلی یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے ہم اس چیز کو ڈسکرس کریں گے ہم ایک ایک ٹپس کو پڑھتے جائیں گے کہ بھائی آپ نے اس ٹپ میں اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے یہ آپ کو کیوں ہو رہا ہے اور آپ کو اس کے چھٹا گارہ پانے کیلئے کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے بیسیکلی ٹپس ہیں تو ان کو ایک ایک کر کے ہم ایکسپلین کرنے کے ٹوٹل ساتھ ٹپس ہیں لیکن تو آپ آئی سٹرین سے ملکہ آنکھوں کی درد سے اور ہیڈ ایک سے ہم کی سردرد سے چھٹکا رہا پا سکتے ہیں اس طرح سے جو ہمارا پہلا پہلا تو جلتی ہم اس پوائنٹ کی طرح ہمارا پہلا پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آہ ٹوینٹی 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 کا رول اس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل سینس میں اب دیکھیں تین دفعہ میں ٹوینٹی 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 کا رول یہ ٹوینٹی 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 کیا ہے ٹوینٹی 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 یہ ہے اگر ہم نزدیک کا کام کر رہے ہیں اگر ہم موبیل کو نزدیک سے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر ہم لپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں اگر ہم پی سی پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہر بیسمنٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 میٹر کے کے فاصلے پہ دیکھیں ہمیں فارق اپل میرے سامنے وہ وائٹ بورڈ لگا ہوا ہے میں نے 20 منٹ تک مبیل کو دیکھا ہے 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے میں 20 فورٹ پہ وائٹ بورڈ لگا 20 فورٹ پہ وائٹ بورڈ کو دیکھوں گا ٹھیک ہے تو اس کو بسیکلی 2020 2020 رول کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں 2020 20 منٹ کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے اور 20 میٹر کے 20 فیٹ کے فاصلے پہ میں دیکھتا ہوں یہ 2020 2020 کا رول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو مارا دوسرا پوائنٹ ہے قریب ہیں چیزیں قریب کر کے نہ دیکھیں آج کل آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا اکثر نوجوان کو دیکھا ہوگا بڑے بھی ایسا کرتے ہیں جتر بچے اور نوجوان کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ بلکل موبائل میں گھسے ہوئے یہ کیوں میں آپ ہوتا تھا ہماری میری نظر نزدیک کی بلکل ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ قریب رکھا ہے بلکل چیزیں مجھے بھی بلری بلری نظر آ رہی ہیں لیکن میں جو اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لے آتا ہوں تو یہ چیزیں میری کلیر ہو گئی ہیں اب ایک پراپر ڈسٹنس پہ چیزوں کو رکھے آپ کو استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب ہم بہت زیادہ قریب کر کے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کو میٹیکل سائز میں کہتے ہیں میں عام لوگ سے ہوں تو اچھ ایک ہماری اندر اندر ہوتی ہیں جلینز کا پاور ہے وہ کافی بڑھی جاتا ہے بیسیکلی آنکھوں کے اوپر زور لگ رہا ہوتا ہے اس میں کیاosing کو اپر زور لگتا ہے اس کیسا آنکھیں درد آنکھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے کیا diyor آپ کے ساتھ آنکھیں بہت زیادہ باستان در کی طرف استعمال کرنے کے سن آنکھوں میں کتا$ن بھی آ سکتا ہے آنکھوں میں شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کیلئے میں چھٹکارہ پانے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں مبیل رکھنے کی بجائے کمز کا مبیل پہ کوئی یہاں پہ رکھے میں استعمال کرنا چاہیے ڈسٹنس ایک پروپر ڈسٹنس پہ اگر آپ نزدیک کا کام کرتے ہیں تو کمز کا 35 سنٹی میٹر کے فاصلے پہ رکھے نزدیک کی چیزوں کو دیکھیں 25 سنٹی میٹر سے قریب کریں گے تو آپ کو سردج شروع جائے گا آپ کی آنکھیں درد کرنا شروع جائیں گی ٹھیک ہے جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پوسٹر اب آپ نے دیکھا ہے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر میں مبیل ہے میرا سامنے تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں بلکل میرے سامنے رکھا ہے نہ مجھ سے اوپر ہے نہ مجھ سے نیچے ہے اس میں آپ دیکھیں میں بلکل سیدھا بیٹھا ہوں میرے گردن میں نہ اس طرح کے بہت زیادہ اکڑا ہے نہ میرا گردن بہت زیادہ جھکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب پوسٹر میں میں بیٹھا ہوں تو اس میں کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں کوئی بھی اگر آپ بھی بیٹھیں تو اسے پوسٹر میں بلکل سیدھے بیٹھیں سامنے کام کر رہے ہیں تو آپ کو جو لیپٹاپ ہے جو پی سی بلکل آپ کے لیول پر ہونا چاہیے بہت زیادہ نیچے نہ ہو کہ آپ کو یہاں اس طرح سے کرنا پڑے بہت زیادہ اوپر بھی نہ ہو کچھ یہاں اس طرح سے یہاں پہ جب آپ بہت زیادہ کرتے ہیں پہ آپ کی گردن میں کی جو مسلس ہیں آپ کی کندھوں کے مسلس ہیں ان میں جو سٹریس آنا شروع ہو جائے گا اب یہ مسلس یہاں سے آتے ہیں پھر آپ کو سٹریس یہاں پہنچے گا یہاں سے آپ جو سٹریس ہے جو پین ہے آپ کے آئیز میں شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے آپ کو آئیس ٹرین اور ہیڈک کی کمپلین آجائے گا اگر آپ کو پوسٹر صحیح نہیں ہے اگر آپ بیٹھے ہوئے صحیح نہیں ہے آپ بہت زیادہ جھوک کے کام کر رہے ہیں بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ اکڑ کے کام کر رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں پر کافی زیادہ توجہ دینی چاہیے جو آپ کا لیپٹ اپ جو پی سی ہے جہاں کام کر رہے ہیں وہ بلکل سامنے آپ کے بیٹھ ہونا اوپر ہونا نیچی ہو آپ کو تاکہ یہ سٹریس یا سٹرین یا مسئل کا نہ ہو اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا بوجھ یہ ہے کہ جو روم ہے جو لائٹ ہے لائٹنگ ہے روم میں وہ پرا پر ہوں جائے اب ایک بچہ ہے وہ کتاب پڑتا ہے اس کے روم میں جو لائٹنگ ہے وہ پرا پر نہیں ہے پھر وہ کہہ کرتا ہے گھور نکوش کرتا ہے زور لگتا ہے آنکھوں پر دیکھنے کے لیے وہ کموڈیشن اگزائٹ کرتا ہے بہت زیادہ سٹرین شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر روم میں لائٹنگ پراپر ہے اس کو جو وائٹنگ ہے کتاب پر وہ ایزیلی پڑھ لیتا ہے اس کو اکموڈیشن اگزائٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو سردار دیا آنکھوں میں پین کا مسئلہ نہیں ہوگا چوتھ اٹھ اٹھ اپ روم میں پراپر لائٹنگ ہونی چاہیے اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہونا ہے اس کے بعد چلتے ہیں پانچ میں پوائنٹ کی طرح پانچ میں پوائنٹ ہمارا کیا ہے پانچ میں پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ ایکٹیو ڈی ڈارک موڈ آن یور مبیل اب بار دیکھنے مبارے مبیل پر برائٹنس بہت زیادہ ہے بلیو لائٹ الٹرا ویلٹ ریز جو نمارا آنکھ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں چاہے آپ کا پی سی ہے چاہے آپ کا لیپٹاپ ہے چاہے آپ کا کمپیوٹر ہے چاہے آپ کا ہمارک موڈ کو ایکٹیو کرنا ہے جب آپ اس موڈ کو ایکٹیو کریں گے آپ جے موڈ کو ایوز کریں گے آپ پرکہ آپ ایکٹیو کرو گے یہ gently قرiseen موڈ میں ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے یہ موڈ بیل کا ایکٹیوウ ہونا چاہیے آپ اس کو ایکٹیو کر کے ایک دفعہ دیکھیں موڈ کو آپ دیکھیں کتنا آپ کے axe پڑیز کا سفیل کرتی ہیں اور اس موڈ کو پھر آپ نے بعض دیکھنا ہے ایک جو ریز نکل رہی تھے ہیں بہت چوبھری ہوتی ہیں آپ کی آنکھوں کو عجیب و غریب قسم کا آپ سٹریس فیل کر رہے ہوتے ہیں لہذا آپ نے جو پانچوں پاکٹ تھا وہ یہ تھا کہ اپنا ڈارک موڈ کو مبین گیا آپ نے لازمی ایکٹیو کرنا ہے اس کے علاہر ہمارا چھتا پاکٹ یہ ہے ایکسیسیف بلنک بلنک بہت زیادہ کرنا ہے آنکھ کو بند کرنا ہے کھولنا ہے بند کرنا ہے کھولنا ہے بند کرنا ہے کھولنا ہے وہ کیوں کرنا ہے میری آنکھیں کھولی ہیں میں ان کو بلنک نہیں کرتا کر تین سے چار منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے چھ منٹ کے لیے میں گھور کی دیکھتا ہوں کہ جگہ پہ تو میری آنکھیں خوشک ہو جائیں گی کارنیاں میرا خوشک ہو جائے گا اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے کرنا آنکھیں درد کرنا شروع جائیں گی آنکھوں میں ایچنگ شروع جائے گی آنکھوں میں سٹرین شروع ہو جائے گا کچھ دن پہلے نہیں بھلکہ کل یا پرسوں کل یا پرسوں میں یاد نہیں ہے ایک دوست نے سعید آپٹیکل ہے انہوں نے وہاں سے مجھے کوئسٹن پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم آنکھیں ہماری تھوڑی دیر کے بعد ہم آٹومیٹکلی بلنک کرتے ہیں تو یہ کیوں بلنک کرتے ہیں بیسکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے ہمارے جو آئی لیڈز ہیں جو ہمارے پوٹے جن کو انکا ہم کہتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ٹیرز کو آنسوں کو آنکھ کے اندر سپریڈ کرنا آنکھوں کو خوشک ہونے نہ دینا ان کا کام ہے آنکھوں کو گیلہ ہی رکھنا ٹھیک ہے نا بلنکن کا جو فنکشن ہے یہ ہوتا ہے اس کا جو یہ کام ہے آئی لیڈز کا ہمارے آنکھ کو گیلہ رکھیں جتنا ہم زیادہ بلنک کریں گے ہمارے آنکھوں اتنی گیلی رہیں گے اسے جو ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں گے آئی سٹرین سے ہم بچ سکتے ہیں ہوا ان چھے پوائنٹس کے باوجود بھی ان سب کے اوپر اپنے عمل کیا آپ کا ہیڈ ایک ٹھیک نہیں ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کانٹینیوز لی آپ کا سر درد کر رہا ہے کانٹینیوز لی آپ کے آنکھیں درد کر رہی ہیں آپ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو سویر پین شروع ہو جاتا ہے آپ ہر وقت سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں آپ اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں سلسلے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں تو آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لازمی اپنے ڈاکٹر کو ویزٹ کریں آپ اپنا آئی سیٹ لازمی چیک کروائیں ان چیزوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ کے آنکھیں دکھا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہو سکتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو وہ ڈاکٹر کے بعد جائیں آپ نے نظر چیک کروائیں اگر پیل فرد ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی نظر کمزور نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب اس کا پورا ڈیٹیل اگزامنشن کر کے آپ کے مسئلہ ویکنس ہے کیا مسئلہ ہے وہ آپ کو گائیڈ کر کے آپ کو میڈیسن دیں گے اگر پیل فرد ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی نظر کمزور ہے آپ کو گلاس کی ضرورت ہے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ گلاسز لازمی نہیں استعمال کریں گلاسز استعمال کرنے سے آپ کو بہت سارے فیدہ ہوں گے پہلا فیدہ تو یہ ہوگا آپ کے آئیس ٹرین سے جان چھوٹ جائے گی آپ کے ہیڈ ایک سے جان چھوٹ جائے کیونکہ آنکھوں کا درد اور آنکھیں بھی درد کرتی ہیں کہ نظر کمزور سر بھی درد کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا دوسری بات کو ڈپنڈنے میں چلنے میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اسے کلیریٹی بھی یہ آ جائے گی اس طرح کے بہت اس کے علاوہ اگر آپ کی نظر کمزور آپ کلاس نہیں لکھا رہے تو آپ کی نظر مزید کمزورتی چلی جائے گی اگر آپ گلاسز لکھا لیتے ہیں تو آپ کے نمبر کے سٹیبل ہونے کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں دوستو آئیس ٹرین کے بار میں نے بتا دیا اگر آپ کا اور کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ